کانپور دیات میں ماں بیٹری کی موت کے معاملے پر پور بائی پی ایس ادھکاری عبتاب تھاکور کا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار جس طرح سے اپنے بلڈوزر کا اپیوک کر رہی ہے اور اپنی شاباشی کا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے اس کی زمینی حقیقت آج کانپور کے کھٹنا نے دکھا دی ہے اس کھٹنا سے اس پسٹ ہو گیا ہے کہ موجودہ سرکار کتنی سمیدن شیل ہے سرکار کا بلڈوزر غریب مظلوم کے گھروں پر ہی چلتا ہے یا بلڈوزر کسی بھی رسوخدار پر نہیں چلتا ہے جس طرح سے پرشاسن کی لاپروائی ہوئی ہے اس پر کاروائی ہو پور بائی پی ایس ادھکاری عبتاب تھاکور جی میرے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے جو کانپور میں جو گھٹنا گھٹ گئی ہے ایک مہیلا اور اس کی بیٹی جو جندہ جل گئی ہے اس پر باتشیت کریں گے اور سمجھیں گی وہ گھٹنا کس طریقے سے گھٹی ہے اور اس پر کیا کاروائی ہونا چاہیے تھا سر جس طریقے سے کانپور میں گھٹنا گھٹی تو ہی ایک مہیلا اور اس کی بیٹی جندہ جل کر خاک ہو گئے سر آپ ایک پور بائی پی ساتھ دکھاری رہے ہیں گرام سمجھ کی جمین تھی اس پر کس طریقے کی کاروائی ہونا چاہیے تو کیا پروسس ہونا تھا دیکھئے موجودہ سرکار جو اپنے کثیت بلڈوزر نیتی کا چوبیس گھنٹے ڈھنڈھوڑا پیٹتی رہتی ہے اپنی ساباشی یہاں کی سرکار کرتی ہے ان کی ڈبل انجن سرکار جو کندر میں وہ کرتی ہے اور اس کی جمینی حقیقت کیا ہے وہ آج کانپور کی گھٹنا ہے اس نے کھول دیا ہے اس گھٹنا سے سپسٹ ہو گیا ہے کہ موجودہ سرکار پورنتیا اور سمجھ دنشیل ہے کیول اور کیول ویروڈھیوں کو گریبوں کو کمجوروں کو مجلوموں کو پریشان کرنے کے لئے پرتاڑت کرنے کے لئے ان کا بلڈوزر ہے ہم نے آج تک ان کا بلڈوزر کسی بھی ستہ دھاری پارٹی کی نیتہ کے خلاف چلتے نہیں دیکھا کسی رسوکدار آدمی خلاف چلتے نہیں دیکھا کیول بپکشیوں ویروڈھیوں آلوچکوں کے خلاف یا گریب لوگوں کے خلاف یہ بلڈوزر دیکھا ہے یہاں گھٹنا اسی کا ایک دش پرینام ہے اور کہنے کو سرکار کہہ رہے کہ اس نے اس ڈی ایم اور ایسوں کے خلاف ایف آئی آر کر دیا ہے لیکن یہاں کاروائی پورن تیار ناکافی ہے کس طریقے سے کاروائی ہونا چاہیے اس معاملے میں نشتیت روپ سے جو وہاں کے جلا مئیسٹریٹ ہیں کانپور دہات کے ان کے اوپر ایف آئی آر ہونا چاہیے کانپور کے جلا مئیسٹریٹ کو تدکال نلمبت کیا جانا چاہیے کانپور میں گھٹنا گھٹیت ہوئی اس پہ کہیں نہ کہیں ساسم پہ ساسم کی بڑی لاپا کامرہ پرسن آئیوز کے ساتھ مائیوزناس ایم کے موشی